سردار نرندر سنگھ جی پریزیڈنٹ گردوارہ پربندگ کمیٹی پونچ جو ہماری آواز پہ تشریف لائے یہاں دہلی میں تھے اور دہلی سے ابھی دیریکٹ جو ہے وہ یہاں پہنچے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دس منٹ کے لیے تشریف لائیں اور وہ اپنا پیغام جو ہے آج عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنا پیغام جو ہے وہ امت مسلمہ تک پہنچائیں شکریہ سیکرٹی صاحب میں ایک اجازت آپ سے لوں گا کہ اگر آپ مجھے الو کریں تو میں پنجابی میں ہی اگر بولوں تو زیادہ اچھا رہے گا صدکار یوگ جو شخصیتہ منچتے بیٹھیانے دیشان و دیشان تو اتھے پجے نے ساڑھے صدکار یوگ ازہان اور یہ ایک ٹمیٹ سے دیشان سان زیادہ موسیقی 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 میں ایک بار پھر مانچتے بیٹھیاں جنیاں بھی شخص اتنا تھے پجیاں نے دیشاں و دیشاں تو انہاں سارے اندھا تنواد کردہ ہاں اپنے سارے ساتھی ویر جو تھے پجے نے اور خاص کر کے عاشق جیدہ جنہ نے اس ایک ناچیز نووی ایک موقع بکشا کہ آپ جیدے درشن کر سکاں آپ بڑی ہی خوشی دی گل ہے کہ انہاں نے ایک سوچ بنائی کہ آج اس مانچ دے ہوتے ہندو سکھ مسلمان سارے بیٹھ کے ایک گل کر سکن کہ کی کارن ہے میں سویر تو بیٹھا سارے بلاریا نوو سنیا سارے نے انسانیت دی گل کی تھی ایک پرماتمہ دی گل کی تھی کلہ تعالی دی گل کی تھی پھر کارن کی ہے کہ ساڑے اندر اے نفرت کیوں ہے اے افرا تفری کیوں ہے اے ایک دوجہ دن نال خلش کیوں ہے شاید اسی اس دین نوو سمجھ نہیں سکے اسی اسنو بہرونی طورتے اپنا لیا پر من کر کے اسنو سمجھ نہیں سکے میں آپ چیدے نال چھوٹی جی گل گرو گراند صاحب چیدے والے تو شروع کرنگا گرو گراند صاحب نے سانو ہدایت کی تھی سانو تاقید کی تھی بڑے سندر شبد نے چندرے بید کتیب کوہو مت چھوٹے بید اے ہندو ویران دے تارمک گراندھ کتیب اے مسلمان ویران دے تارمک گراندھ حکم کی تاقرو گراند صاحب دے اندر بید کتیب کوہو مت چھوٹے چھوٹا جو نہ ویچار ہے اور شاید اسی نہ دی ویچار نہیں کر سکے میں ایک کل چھوٹی جی کمان کے سردار جس نے بھی ایک دوجہ نو مل دے نے اور کئی بار کہہ دے دے نے ست شریع کال جے گل میں کدرے کسے مسلمان ویر رو کہہ دیا ست شریع کال تے شاید جواب نہ دے سکے سمجھ لوے کہ شاید یہ میرے دین دے خلاف ہے تے ذرائع دی ترجمہ سن لینا ادھا ترجمہ ہے اللہ پاکنگ پاک ہے اللہ پاکنگ پاک ہے شک کروں جے دوسر ہوئے وہ اللہ ایک ہے پرماتبہ ہے سچ ہے وہ پاک ہے میں شک تا کریں جے ہوتے نال دا کوئی ہو روئے میں سمجھ دا ہاں کہ زبان دا ہیر پھیر ہے کہ شاید اسی سمجھ نہیں سکے تے میں سمجھ دا ہاں کہ جے ست شریع کال دا مطلب سمجھ آ جاوے تے میرے خیال ویج کسے مسلمان ویرنو اگو جواب دین ویج کوئی اتراز نہیں ہوئے گا اللہ پاکنگ پاک ہے شک کروں جے دوسر ہوئے کسے ہندو ویرنو کوئی اتراز نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاکنگ پاک ہے شک کروں جے دوسر ہوئے گرو گرنج صاحب جی دی ٹیچنگ ایک اس من نو پریورتن کرن دا ٹیچنگ سی ماف کرنا اسلام دی گل کر آکے گرو نانک اسلام دی گل کر رہے ہیں کس دی گل کر رہے ہیں کہنے دے وقت پانچ پانچ نمازہ وقت پانچ پنجے پنجہ ناؤ پانچ نمازہ وقت پانچ پنجے پنجہ ناؤ پہلی سچ دوی حلال تی جی کھیر کھدائے چوتھی نیت راست کر پنجبی سفت سلائے پہلے سچ نو سمجھ سچ کی ہے پھر حلال دے کمائی کر حلال ہے نہیں کہ مرگا لیا اور چھوڑی چلائی حلال ہو گیا نہیں حلال دے کمائی کر کمائی اور جو تی نو ملیا ہے جو تیرے پاس ہے اے اس پرماتما دی تی نو اے بلسنگز نے اس دی خیر ہے تی نو ملی ہوئی چوتھی نیت راست کر اپنے مننو کاغر کر جے تیرا منن جے پٹکدا پیا ہے کدھرے ڈالر دیکھ کے کدھرے دینار دیکھ کے کدھرے اور دیکھ کے تی پھر تو نماز نہیں پڑھ سکتا جے منک آگر ہو گیا حق دی کمائی ہو گئی سچ تی نو سمجھ آگئی پرماتما دیئے اے ساریاں سلائتاں ساریاں بکشاں اس پرماتما دیئے سمجھ دائیں تی پھر تو نماز پڑھ تی نو دین دی سمجھ آوے گی مراج نے کہا کہ من کر مکہ من کر مکہ قبلہ کر دےئی بولن ہار پرم گرئی کوہر ملہ بھاگ نواز ایک مسید دسید رواج نماز سوئی جو نیاؤں بچار ہے نماز پڑھ نہیں ہے آہ کے نماز پڑھ کہتے ہیں نماز پڑھ بڑے سخت لختوں جو گروہ گراند صاحب دے اندر لکھیا ہے لکھیا کہ بے نمازہ کتیا بے نمازہ کتیا اینا پلی ریت کب ہو چلنا آیا پنجے وقت مسید اور کیوں پانچ وقت مسید میں چل کے نہیں آندہ کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے میں نوزرہ دست دے ہو کہ کسے انہوں کو اتراز ہے مسلمان ویرنو جو میں گروہ گراند صاحب دے کول پڑھتا ہاں ورس پڑھتا ہاں کسے مسلمان ویرنو کو اتراز میرے سوامی جی بیٹھے ہو انہیں مراج نے کہا کہ بھائی سوامی جی وہ کترے نراز رہ ہو جان کے گروہ گراند صاحب نے سانوں کوئی درست دیتا کہ نہیں دیتا ساڑھی کوئی گل کیتی کہ نہیں کیتی کہنے لگے پندت سو پندت سو جو من پر بود ہے رام نام آتم میں سو دے رام نام سار رس پیوے اس پندت کے اپدیس جگ جیوے نماز سو ہی جو نیاؤ بچا رہے کلمہ اکلا جانے پانچوں مسلمسلہ بچھا رہے تب تو دین بچانے بڑھ نماز نماز پڑھتا ہے بڑھ نماز کہ دنے کام کرود لو مو ہنکار انہوں پکڑ کے انہوں دا مسلح بسا کے انہوں گوڑے دے تھلے رکھ کے اک وار نماز پڑ تنہوں دین دی سمجھ آجاوے گی نماز پڑ تنہوں نماز دی سمجھ آجاوے گی من کر مکہ قبلہ کر دےئی بولن ہاتھ پرمگو رہی کوہر ملہ بانگ نواز ایک مسید دستہ درواج ایک خدا دیا بندیا اے پرماتمہ نے اے سارے اکگل زورز کواں گا کہ بڑے سندر شبد مہاراج نے کہنے ویر جی پڑھ ریسن ساڑھے چھوٹے ویر نے عزیز نے بڑا سندر مہاراج نے بڑی بخشش کی تھی کہ بڑے عوضے تیرے پر گلک بڑی سندر کی کہنے لگے کہ پئی اے فیصلہ اسی نہیں کرنا کہ بیشت کس نو ملے گی تے دوزو کس نو ملے گا کہنے لے کہ ہندو ترک کہاں تے آئے کنے را چلائی ہندو ترک کہاں تے آئے کنے را چلائی دل میں سوچ ویچار کوا دے بیشت دوزک کن پائی اوہ پہ یہ تے تیرا فیصلہ جڑا ہے اے فیصلہ کسی ہورسٹیج تے ہوئے گا اے فیصلہ تیرے اس بیرونی سروپ تے نہیں ہوئے گا اے تیری مردی وستہ بے کی جا بے گا جہے من کر مسلمان ہیں تے قابل تعریف ہیں جہے من کر کے ہندو ہیں تے قابل تعریف ہیں جہے من کر کے تار میں کہتے ہیں پھر تو انہوں تو عزت میں قابل ہیں تے انہوں صدقار دیتا جا سکتا ہے جہے کیول دکھاوا ہے مالکہ کہتے ہیں کہ جن من ہور مکھ ہور سے کانڈے کچیا جن من ہور مکھ ہور سے کانڈے کچیا ایک گڑھے نے چھوٹھے نے لوگ اے لوگ کی چھوٹھے نے اے ترمدہ ترمدہ پرچارنے کر رہے اے ترمدہ اندر ونیاں پا رہے نے اے ترمدہ اندر نفرت پیدا کر رہے میں سمجھ دا ہا کہ کوئی میں سویر تو لے کے بڑے ارام دے نال بیٹھا ہر وقتی دو سن رہا سا میں سمجھ رہا حیران ہاں کہ بھئی جے اسی انہا اچھا بول دے ہاں ساڑھے گرانت جڑے نے ساڑھے تارمک جو سکرپچرز نے انہیں اندر اتنی اچھائی لکھی ہوئی ہے تے پھر ساڑھے اندر نفرت کیوں ہے اور نفرت کے والی گلدی ہے اور نفرت کی ہے کہ میں میں اور میں بس تے گروہ نانگ نو پوچھے کہ بھائی دا سزدہ کوئی راہ نکل سکتا ہے تے اس نے کہا سب تے ہاؤں برے اس نے کہا سب تے ہاؤں برے ہم تج پلو سب کوئی جن ایسا کر جانے ہمیں تمہارا سوئی جس نے اپنے آپ نوٹنڈو لیا اپنے آپ دے اندر کونہ دیکھے اپنے آپ دے اندر اپنیا کردوتاں دیکھیا انہاں نو پیوریفائی کرندا یتنکیتا او ترمک ہو سکتا ہے او مطر ہو سکتا ہے دوجہ کسے دیوچ گناہ نہیں کہتے رہے کہ تُو کرنا سکھ میں میں کرنا نہ سکھ تُو تُو کرنا سکھ کہتے رہے کہ تُو تُو کرتا تُو ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پرکا مٹ گیا جت دیکھو تا تُو جس لئے تُو دی گل کریں گا تُو نو پرماتمہ چیتے آوے گا جس لئے میں دی گل کریں گا تے میں جڑی ہے او کیول بکری کر دی ہے بکرا کردہ ہے تے او دا حشر آپ سارے جاندے ہو تے تُو تُو کرنو والا جتے مرجی ہویا اس نو ستکار ملیا میں نو اشارہ ہویا کہ سما ہو چکیا ہے گرنانک دی گل کرا بڑا سما چاہدہ ہے آپ سارے اندھا بہت بہت تنواد بہت بہت شکریہ کہ آپ جنہیں بڑا پیار ستکار دیتا ہے تو ود کا لفظ ضرور نکلے ہونے آخر وچفر گرنانک دا کول ہے کہ پولن اندر سب کو آپ پول گرو کرتا انسان جس لئے بول دا ہے کوئی نہ کوئی پول ضرور کر دا ہے گلتی کر دا ہے جے کوئی نہیں پول سکتا تو یہ کیول پرماتمہ ہے اللہ تعالیٰ ہے شکریہ